سابق وزیراعظم نواز شریف مریم نواز اور کیپٹن ایٹارٹ سفدر کیپ رول پر رہائی کی مدد آج ختم ہو رہی ہے سابق وزیراعظم نواز شہباز شریف تینوں قیدیوں کو اڈیالا جیل چھوڑنے جائیں گے بحالت مجبوری پارلیمنٹ کے مشترکہ جلاس میں شرکت نہیں کر سکوں گا بیگم کلزوم نواز کا انتقال پورے خاندان کے لیے کسی دھچکے سے کم نہیں شہباز شریف کی لاہور نیوز سے خصوصی گفتگو جاتی عمرہ میں فضا سوگوار تازیت کے لیے سیاسی اور سماجی شخصیات کی آمد حاصف زرداری اور بلاول بھٹو کی جاتی عمرہ میں نواز شریف اور شہباز شریف سے ملاقات بیگم کلزوم نواز کے سالے ثواب کے لیے فاتح خانی کی گئی میری بیرک والے سارے کمرے خالی رہتے ہیں عملی طور پر قید تنہائی میں ہوں سابق وزیراعظم نے آصف زرداری کو آب بیتی سنائی سابق صدر نے کہا جیل میں تھا والدہ بیمار تھی پرول مل رہا تھا لیکن نہیں لیا بہن کے کہنے پر بعد میں پرول لیا آخری ملاقات میں والدہ کی آنکھ سے ٹپ کا آنسو آج بھی تقلیف دیتا ہے آصف زرداری آب دیدہ ہو گئے مسلمی کاف کے سربراہ چوہدری شجاعت حسین کی بھی جاتی عمرہ احمد سابق وزیراعظم نواز شریف سے ملاقات بیگم کلسوم نواز کے لیے فاتح خانی چوہدری شجاعت حسین کہتے ہیں کلسوم نواز کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی وزیراعظم جام کمال چورو کی جاتی عمرہ احمد سابق وزیراعظم نواز شریف سے آہلیہ کلسوم نواز کے انتقال پر اظہار تازیت کیا اور مرہومہ کے درجات کی بلندی کے لیے فاتح خانی کی وزیراعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر کی بیگم کلسوم نواز کی قبر پر حاضری پاتح خانی چینی کانسل جنرل کی بھی نواز شریف سے ملاقات بیگم کلسوم نواز کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا سابق خاتون اول بیگم کلسوم نواز کی رسم کل جاتی عمرہ اور شریف میڈیکل کمپلیکس میں ادا کر دی گئی سابق وزیراعظم نواز شریف مریم نواز سابق وزیراعلا شہواز شریف شریف فیملی کے افراد اور اہم رہنماؤں کی شرکت تلاوت قرآن پاک اور نادخانی کا احتمام رکھت آمیز مناظر بیگم کلسوم نواز کے حصال سواب کے لیے دعا کرائی گئی رانہ تنویر حسین کا نواز شریف کی پیر رول میں توسیق کا مطالبہ گلے نواز شریف کو جھوٹے کیس میں سزا ہوئی رہائی ہونی چاہیے سردار آیا صادق کا کہنا ہے کہ نواز شریف کے پیر رول سے متعلق فیصلہ شریف خاندان نے کرنا ہے کلسوم نواز کے جنازے میں پورے پاکستان سے لوگ آئے گورنہ پنجاب شہدری سرور کے اعلان پر گورنہ ہاؤس عوام کے لیے کھولا گیا شہریوں کی بڑی تعداد نے گورنہ ہاؤس کی خوبصہر کی تاریخی سفید امارت خوبصورت جھیل آفشار اور چڑیا گھر سے محضوس ہوتے رہے داخلے کے لیے شناختی کار ساتھ لانا لازمی قرار گورنہ ہاؤس دیکھا ہے جھیل ہے اور بہت سارے پرندے زو ہے کمپلیٹ یہاں پر اور ماشاءاللہ سے لوگوں کا بہت اچھا رسپونس بھی ہے اور ایک اچھی کاوش ہے پہلی دفعہ اچھی حکومت آئی ہے انہوں نے پاکستانی عوام کے لیے یہ جو گورنہ ہاؤس ہے ان کو کھول دیا ہے تاکہ عوام ان کو دیکھ سکے بہت اچھا کیا ہے عمران خان نے بہت ہم سوچ بھی نہیں تھے سکتے کہ ہم ادھر آئیں گے ہسی بڑی خواہش سرکت دیکھئی دیکھئی ہے شکریہ چلو عمران خان نے آن کے دہاتا لوکانو بڑی خوشی تھی گالنا بھی ہے گورنہ ہاؤس پر خرچ ہونے والے پیسے عوام پر خرچ کریں گے آئندہ بجٹ میں گورنہ ہاؤس کے اخراجات ختم کریں گے صوبائی وزیر سنت و تجارت میاسنم اقبال کی گورنہ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو دور غلامی کی یادگار کو عوام کے لیے کھول دیا صوبائی وزیر محمود رشید کی گفتگو خدرتی پانی کے استعمال پر ہر کمپنی کو ٹیکس دینا پڑے گا پانی کی بندر بانٹ پر افسوس ہے اگر یہی صورتحال رہی تو ہمارے بچوں کو پانی نہیں ملے گا چیف جسس پاکستان ساکب نصار کی منرل وارٹر فروک کرنے والی کمپنیوں سے متعلق از خود نوٹس کی سمات بڑی منرل وارٹر کمپنیوں کے پانی کے نمونے چیک کروانے کا حکم کمپنیوں کی جانب سے آرڈٹ کے لیے ایک ماہ کی محلت دینے کی استعدام مسترد چیف جسس کا نیجی ہسپتالوں کو پندرہ روز میں ریٹ لسٹوں پر نظرسانی کرنے کا حکم نظرسانی کر کے ریپورٹ پیش کی جائے ورنہ عدالت فیصلہ کر دے گی نیجی ہسپتالوں میں مہنگے علاج پارکنگ کی ادم دستیابی پر تشمیش غیر قانونی ہسپتالوں کی تعمیر پر برہمی کا اظہار کسی کو مادر پدر آزادی نہیں دے سکتے چیف جسٹس ساکب نصار پیسے ضرور کمائیں مگر ہسپتال لوگوں کے کپڑے نہ اتاریں لوگوں کے خدمت نہیں کر سکتے تو ہسپتال بند کر دیں چیف جسٹس کے ریمارس سپریم کورٹ میں بل بورڈز کے خلاف کیس کی سمات آپ فکر نہ کریں جسٹس علی اکبر قریشی کے حکم پر کافی بورڈ اتر چکے پہلے لاہور ہائی کورٹ کو دیکھ لیں پھر اس پر فیصلہ کریں گے چیف جسٹس پاکستان میاں ساکب نصار کے عزر صدیق ایڈوکیٹ کی درخواست پر امارکس ڈی جی الڈی اے کو ہائی کورٹ کے حکم پر عمل درامت کرنے کی ہدایت چیف جسٹس نے نجی اور سرکاری تعلیمی داروں میں منشاق کے استعمال پر ارز خود نوٹس لے لیا سی سی پی اور انٹی نارکوٹکس حکام سے ایک ہفتے میں ریپورٹ طلب تعلیمی داروں میں تعلیمی داروں میں تعلیمی داروں کو منشاق بہ آسانی دستیاب ہیں روشن مستقبل کے لیے منشاق مافیا پر کابو پانا ہوگا چیف جسٹس کے ریمارس سابق چیف جسٹس ارشاد حسن خان کا ڈیم فنڈ کے لیے دیا ارشاد حسن خان نے چار لاکھ روپے کا چیک چیف جسٹس ساکھب نصار کو دیا سابق کپتان قومی کرکٹ ٹیم سلمان برد مسلسل نظر انداز کرنے پر پی سی بی سیلیکٹرز سے ناراض کہتے ہیں میرا کام پرفارم کرنا ہے جو میں کر رہا ہوں اور کرتا رہوں گا ٹیم میں منتخب کرنا یا نہ کرنا سیلیکشن کمیٹی کا کام ہے مجھے واضح طور پر نہیں بتایا جا رہا اور ایشیا کپ میں ہر کھلاری کی منفرد نظر آنے کی خواہش حسن علی، شاداد، شوئے ملک اور دیگر کھلانیوں کے نئے ہیسٹائل تصاویز سوشل میڈیا پر جاری کر دی دلچسپ جملوں کا تباتلہ